بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان حائط رحم کرنے والا ہے صدقہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرج کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے اور پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دنیا میں پیش آنے والی ستر مشکلوں اور مصیبتوں کو دور رکھتا ہے سرور جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صدقہ خدا کے گیز و غزب سے بچاتا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرج کرو یاد رکھو اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے کو مجاہد کا رتبہ ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو ایسا کرو گے تو جہنم سے چھٹکارہ پاؤ گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کی زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی مگر مرد مومن پر سایہ ہوگا اس سایہ کو اس کے دیئے ہوئے صدقے کی کرامت جانو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے والے کو صدقہ دینے کی وجہ سے قبر کی گرمی نہیں ستائے گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو خواہ ایک خجور ہی کیوں نہ ہو اس سے بھوکے کو ذرا سہاتا ہے صدقے سے آدمی کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جیسے پانی سے آگ بھج جاتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ صدقہ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ وبائی امراض حرکتِ قلب بند ہونے یا حادثات کے نتیجے میں واقعہ ہونے والی موت سے بچاتا ہے امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی کرنے اور صدقے دینے سے فکر و فلاس دور ہوتا ہے اور آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے امام جعفر صدق علیہ السلام سے روایت ہے بہتر یہ ہے کہ مریض اپنے ہاتھ سے سائل کو دے اور اس سے کہے کہ ہمارے لئے دوا کرو امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی کسی محتاج کو صدقہ دیتا ہے اور وہ اس کے اور وہ اس کے لئے دوا کرتا ہے تو اس کی دوا ضرور قبول ہوتی ہے امام جعفر صدق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے لوگوں صدقہ نکالا کرو اس سے تمہاری آمدنی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گو تو 100% کل فرمان ہے суп��